موسیقی 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 نواز شریف حفاظتی زمانت لے گئے یا نہیں فیصلہ وہ خود کریں گے ایک سوال کے جواب نے کہا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے نگرا حکومت الیکشن کمیشن کی ساری ضروریات پوری کرے گی موسیقی 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 قصور میں غلط انجیکشن لگنے سے سترہ افراعت کی بینائی متاثر مطاطرین میں شگر کے مریض شامل تمام افراعت کی آنکھوں میں انفیکشن تھا پنجاب حکومت نے انجیکشن پر پابندی لگا دی سٹوک مارکٹوں سے اٹھانا شروع کر دیا تحقیقات کے لیے پانس رکھنی کمیٹی قائم ماہرین کے مطابق متاثرین کے بنایے واپس آنے کا امکان انتہائی کم ہے ڈاپٹی کمیشنر قصور نے ایسے کسی بھی واقعے کی تردید کر دی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اندیا دے دیا نگرام وزیر سند و تجارت گوہر اجازت کا کہنا ہے یک کم اکتوبر سے پیٹرول سستہ ہو جائے گا روپیہ میں سکم ہونے کے اچھے نتائج آئیں گے ڈالر کی قدر کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا گوہرنر سند کامران ٹیسوری نمید دلائی ڈالر ڈھائی سو روپے تک آئے گا مزید سوا کروڑ پاکستانی غربت کی لکھیر سے نیچے چلے گا ہے غریب پاکستانیوں کی تداز ساڑھے نو کروڑ تک پہنچ گئی ورلڈ بینک کی ہوش ربا ریپورٹ سامنے آ گئی عالمی بینک کا پاکستانی میشوتی حالت پر شدی تشفیش کا اظہار کہا پاکستان کو امیر تک کو کیلے ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنا ہوگی سیلس ٹیکس پر انحصار کم کرنا ہوگا ذرا تو ریل سٹیٹ پر ٹیکس لگانا ہوگا ڈائریک ٹیکس بڑھانے سے وصولیاں دگنی ہو سکتی ہیں بھارت کی ہر دھرمی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کو ویزی تاہال نہ ملے بھارتی وزارت داخلہ نے ابھی تک انو سی ہی جاری نہ کیا پیسی بی نے صورتحال سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا پاکستان کا پہلا ووم اپ میچ 29 سپٹیمبر کو نیوزیلینڈ کے ساتھ شیڈیول ہے ویزی نہ ملنے پر پاکستان نے روانگی کا شیڈیول تبدیل کر دیا ٹیم 26 کے بجائے 27 سپٹیمبر کو روانہ ہوگی ادھر پی سی بی نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم مانیشمنٹ کا اعلان کر دیا مکی آرٹر، ٹیم ڈریکٹر، گرانٹ برینڈ برینڈ بیر ہیڈ کوش اور انٹریو کیوچک بیٹنگ کوش ہوں گے مورن مورکل، بولنگ کوش کی ذمہ داریہ نبھائیں گے دو ہسار اٹھارہ میں پی ٹی آئی میری کار کردگی پر الیکشن جیتی پر ویس خٹک کا دعویٰ کہا کبھی روٹی، کپڑا، مکال تو کبھی نئے پاکستان پر عوام کو دھوکا دیا گیا ہمیں ہمیشہ بے ایمان مکمران ملے آیوب خان دور تک ملک نے ترقی کی بھٹو کے بعد سے آپ تک پاکستان زوان کا شکار ہے نگران سندھ حکومت الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے وزرعالہ مقبول باکر کا کہنا ہے الیکشن کمیشن تاریخ دے ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں مہنگائی میں کمی کی کوشش کی جا رہی ہے زخیران دوزوں کے خلاف کاروائیوں سے آوام کو فائدہ ہوگا سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت سامات کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کا سامات کرے گی عدالت نے دلائل کے لیے ایف آئیو کو نوٹس جاری کر دیے چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کیس پھر سامات کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیر جسٹس کا سامات کریں گے جنہ ہاؤس سملہ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کو ریلیس نو ملزموں کی زمانت منظور سلم جاوید اور ربینہ جمیل سمیت دیگر کو رہا کرنے کا حکم ایٹی سی لاہور نے فیصلہ سنا دیا تمام ملزموں کو ایک لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کی ہدایت خدیجہ شاہ سمیت پچپن ملزموں کی زمانت خارج مزید 22 ناب ریفرنسز بہار سامات کل ہوگی اعتصاب عدالت راولپنڈی نے ریفرنسز بہار کیے سامات پر پولیس کے زافی نفری بھی طلب کر لی گئی بھارت نے ہی کانیڈا میں حردیف سنگھ کو قتل کر آیا فائیو وائس نامی انٹیالیجنس تنظیم نے تصدی کر دی کہا ٹھوز ثبوت موجود ہیں واردات میں بھارت ملاوث ہے امریکی اخبار والسٹریٹ جنرل نے بھی بھارتی ہاتھ بے نکاف کر دیا کہا حردیف قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر بھارت کو زلت کا سامنا ہے امریکہ کا پھر بھارت سے تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ ملاوث افراد کے تصاف کو یقینی بنانے کا کہہ دیا کانیڈین وزیراعظم جسٹنچ روڈو نے کہا بھارت کے ملاوث ہونے کے شواہد کئی ہفتے پہلے دے دیئے تھے بھارتی میڈیا کا وہی رونا دھونا اور ہر دھرمی بھارتی ٹی وی پر پانیلسٹ نے کانیڈا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی مارو بھارتی تذیعہ کا پروپیسر اشوک سیون نے بھی موڈی کو آئینہ دکھایا کانیڈا کو دھمکی دینے والے ایکسپیٹ کو بے وقف قرار دیا کہا بھارتی ایٹمی پروگرام کا آغاز ہی کانیڈین ری ایکٹر سے ہوا تھا سابق چیف جسٹس سمرت آبندیال اور جسٹس اجاز الحسن کے خلاف میس کنڈک کی شکایات بے بونیات قرار سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے شکایات کا فیصلہ کر دیا دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کی تھی جسٹس سردار مسور نے دونوں شکایات پر کانونی رائے دے دی پی آئی اے کی ابو زیبی سے لاہور آنے والی پرواز دو حادثات میں بال بال بچ گئی موسم کی خرابی کے باعث پرواز کو سیالکورٹ بھیجا کیا سیالکورٹ سے ٹک کے وقت جہاز سے پرندہ ٹکرا کیا سیالکورٹ میں دوبارہ لینڈنگ کے دوران جہاز کے تین ٹائر برسٹ ہو گئے بسٹس چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری پنچاب میں سات سو ستانم مقتم درج بتیس بسٹس چور گرفتہ سات کروڑ بیالیس لاکھ روپے کے جرمانے سرکاری میک میں لیسکو کے کروڑ روپے کے نادہ ہندہ کیابنٹ سیکیٹریٹ آٹھ کروڑ چہہتر لاکھ اناسی ہزار روپے کا نادہ ہندہ پنچاب سیف سیٹی ایتھارٹی لاہور پانچ کروڑ سات لاکھ روپے کے نادہ ہندہ میک میں زراد پنچاب نے نو کروڑ ستر لاکھ بہتر ہزار روپے آدھا کرنے ہیں میگرام وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کی اخبار اشتہارات کی رقم کو معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کراچی میں سی پی این ای کے وفظ سے ملاقات کہا تشلیح حکومت نے پرنٹ میڈیا کے اشتہارات کی رقم بڑھانے کا وعدہ کیا تھا اس پر عمل درامت کرائیں گی سیکیٹری جنرل سی پی این ای اجاز الحق اشتہارات کی معاملے پر ریکاوری کمیٹی بنانے کی تشفیز ذاتی مقاصد و پیسوں کے لیے شہریوں کا کال ریکورڈ نکلوانے کا انکشاف ایلکاروں کے نجی افراد کے معاملت کے واقعات سامنے آگئے ایلکار ڈیٹا نکلوانے کے لیے پچیس سو سے پانچ ہزار روپے تک وصول کرتے ہیں انکواری شروع کرتے گئے موسیقا موسیقا